سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں اس چھٹی ہندوستانی قوم کی جو عرب کی تاریخ کے اول دور میں عرب میں موجود تھی یہ قوم ہے اسابرہ یہ پہلے تو ایرانی فوج میں موجود تھی جس کا ذکر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بہرام جور نے ہندوستان کے اسابرہ کو لے کر بڑی حکمت عملی سے مقابلہ کیا اور اسے شکستی یعنی کہ بہرام اسلحہ پہن کر نکلا اور ہندوستان کے اسابرہ سے کہا کہ تم میرے پیچھے پہرہ دو پھر سامنے میرا کارنامہ دیکھو یہ لوگ اچھی طرح تیر اندازی نہیں کر سکتے تھے اور ان میں اکثر لوگ پیادا تھے بلکہ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیابجہ جو خالص ہندوستانی تھے وہ اسابرہ کے نام سے بھی یاد کیے جاتے تھے چنانچہ شیرویہ اسواری کے مسلمان ہونے کے سلسلے میں علامہ بلازری کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ ان شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اسابرہ میں ہندوستانی وہ لکھتے ہیں کہ وہ بسرہ کے اسابرہ یا سیابجہ سے مل گیا تو بہرحال اس سے ہمیں پتا جلتا ہے کہ اسابرہ میں ہندوستانیوں کی تعداد کافی تھی مگر ایرانیوں کے غلبے کی وجہ سے ہم ان کی شناخ نہیں کر سکتے پھر اسابرہ اور خالص ہندوستانی زد اور سیابجہ میں ذہن اور فکر اور معاشرت کے اعتبار سے بڑی حد تک یقصانیت تھی اور یہ تینوں جماعتیں ایک کی درخت کی شاخیں معلوم ہوتی تھی چنانچہ ان تینوں قومیں اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے سے اس طرح مل کر نہیں ان کی وحدت قائم نہیں پھر اہد فاروقی میں بھی ہمیں اسابرہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام لے آئے اس کی تفصیلات کے زمین میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے اہد فاروقی میں اسابرہ کے اسلام لانے سے متعلق ہم یہ خبر آتی سے کہ اہد فاروقی میں جب عجمیوں کی شوقت ختم ہوئی تو قوم اسلام میں داخل ہونے لگی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک ساتھ ہو گئی برازری ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ اسابرہ مسلمان ہونے کے بعد بسرے کے سیابجہ اور جاتوں کے ساتھ مل گئے مگر بعد میں عرب قبائل نے ان کو الگ کر کے اپنے ساتھ لے لیا اور ان کی جمعیت ختم کر دی جب اسابرہ اور جات اور سیابجہ یکچہ ہو گئے تو بنو تمیم نے ان کو اپنی طرف کھینچا جس کے نتیجے میں اسابرہ بنی سعاد میں مل گئے اور جات اور سیابجہ بنی ہنزلا کے ساتھ ہو گئے ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیابجہ جات اور دیلم تینوں فارس کی فوجوں میں تھے جن کو ایرانیوں نے قید کر کے اور اہل سندھ کے زمرے میں شامل کر کے کیا جب ان لوگوں نے اسابرہ کا حال سنا تو وہ بھی مسلمان ہو کر ابو موسیٰ کے پاس آئے ابو موسیٰ نے اسابرہ کی طرح ان کو بھی بسرے میں آباد کیا ان تینوں قوموں نے اسلام لانے کے بعد جب مسلمانوں کے داخلی معاملات سے الگ رہنے کا اہد و پیمان کیا تھا اور مدتوں اس معاہدے پر کاربند رہ کر جنگ جمل اور جنگ سفین وغیرہ سے علیدہ رہیں گے تو یہ علیدہ رہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالص ہندوستانی نسل کے سیاب جا جاٹو اور اسابرہ میں ہر اعتبار سے بڑی ہم اہنگی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سب قومیں ایک ملکی کی ایک ملکی کی رہنے والی ہیں اس کی وجہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسابرہ میں بھی ہندوستان کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو ان تمام تفصیلات سے ہمیں یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اسابرہ ایرانی حکومت کے لیے قوت بازو تھے اور پوری مملکت میں امن و آمان کا قیام حکومت کی نکیداشت اور حکمرانی انہی کے بلبوتے پر ہوتی تھی خود فارس کے شہروں میں بھی اسابرہ کی جماعت ہوا کرتی تھی چنانچہ مسلمانوں سے پہلے ایران کے حسن قذوین میں اسابرہ کی بڑی جمعیت قلعہ کی حفاظت پر معمور تھی اور ان کا مقابلہ دیلم والوں سے رہا کرتا تھا جب ان سے صلاح رہتی تھی تو پھر یہ لوگ چوروں ڈاکوں سے شہر قذوین کی حفاظت کرتے تھے علامہ بلازری زمن میں لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے جنگ جو اسابرہ اس قلعہ کا برابر پہرہ دیتے تھے اور وہ دیلمیوں کو للکارتے رہتے تھے جب ان میں صلاح نہیں ہوئی تھی اور جب ان سے صلاح ہو جاتی تو پھر وہ ان کے شہر کو چوروں ڈاکوں سے بچاتے تھے اچھا فارس کی طرح عرب کے ایرانی مقبوضات میں بھی ہر قسم کے معاملات کے ذمہ دار یہی لوگ تھے جو عراق کے شہر عبلہ سے لے کر خلیج عرب کے پورے ساحلی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے بلکہ یمن تک کا انتظام سمالتے تھے بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ سیابجہ اسابرہ سے مل گئے اور یہ لوگ اسلام سے پہلے ساحلی مقامات میں آباد تھے لسان العرب میں آتا ہے کہ اسابرہ اجمی قوم ہیں جو قدیم زمانے میں بسرے میں آباد ہو گئے تھے جس طرح احامرہ قدیم زمانے سے کوفے میں موجود ہیں ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق کا شہر عبلہ جہاں چودہ ہجری میں بسرہ آباد ہوا اسابرہ کا سب سے بڑا مرکز تھا اور یہ لوگ دوسرے ساحلی مقامات میں بھی پڑی تعداد میں موجود تھے اور قدیم زمانے سے موجود تھے صرف عبلہ میں اسلام سے پہلے اسابرہ کی کسرت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب پندرہ ہجری میں حضرت عدبہ بن غزوان نے ادھر کا خصد کیا تو اس وقت پانچ سو اسابرہ شہر عبلہ کی حفاظت کرتے تھے تاریخ عبری میں تبری میں آتا ہے کہ عبلہ میں پانچ سو اسابرہ تائینات تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے عبلہ چین اور اس کے علاوہ ملکوں کے جہازوں کی بندرگاہ تھا القامل میں ابن عصیر لکھتے ہیں حضرت عدبہ تقریباً ایک مہینے تک فوج لے کر ٹھہرے رہے اور عبلہ کے پانچ سو محافظ اسابرہ ان کے مقابلے کے لئے نکلے بلکہ یہاں کا حاکم حرمز جو خود بھی اسابرہ تھا اسابرہ کو لے کر ہندوستان اور عرب میں جنگ کرتا تھا یہاں کا حاکم حرمز نامی ایک اسوار تھا نہیں اسابرہ میں سے تھا جو خشکی میں عربوں سے اور سمندر میں ہندوستان سے جنگ کرتا رہا یہ تمام تفسیرات جو ہے وہ ابن عصیر القامل میں بیان کرتے ہیں جنانچہ کسرا نوشیروان نے اپنی حکومت کے دور میں انہی فوجوں کے ذریعے سرندیب پر حملہ کرایا اور اس کی فوجوں نے وہاں کے راجہ کو قتل کر کے بہت سامال قسرا کے پاس بھیجا اس کو ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں جلد نمبر ایک صفہ ون سیونی سیون پر جمع کیا ظاہر ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں ایرانی اسابرہ کی طرح ہندوستانی اسابرہ بھی شریک ہوتے رہے ہوں گے بلکہ ہندوستانیوں کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑھا اسابرہ اور دوسرے ہندوستانیوں کی کسرت کی وجہ سے ابلا کا شہر ارز الہند اور فرج الہند و سندھ کے لقب سے مشہور ہو رسول اکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں جب حبشا کے بادشاہ ابراہ کے دوسرے بیٹے مسروق بن ابراہ نے یمن پر قبضہ کیا اور وہاں کا عرب بادشاہ سیف بن زی یزن حمیری کسرا نوشہ اروان کے دربار میں مدد کا طالب ہوا تو اس نے اپنے ساٹھ سو قیدیوں کو دہرز نامی ایک اسوار کی قیادت میں آٹھ کشتیوں میں سوار کر کے یمن کی طرف روانہ کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ دہرز نامی جو شخص تھا وہ اسوار میں سے تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے اسواری لوگ تھے جب ان میں سے دو کشتیاں سمندر میں ڈوب گئیں اور باقی ایرانی ساحل حضر بوت پر اترے اور یمن پر انہوں نے قبضہ کیا اس کی تمام تفصیلات میں سیرت النبوی کے دروس میں آپ سے شیئر کر چکا اسی طرح کسرہ نے ان پر ایک فوجی افسر حرز نامی کو مقرر کیا بعض مورخوں نے اس کو یوں بیان کیا ایک قول ہے کہ دہرز قیدیوں میں سے تھا اسے کسرہ نے ایک جنم میں گرفتار کر کے قید کر دیا تھا یہ شخص ایک ہزار اسوار کی قیادت کرتا یمن پر ایران کا قبضہ ہو جانے کے بعد یہاں کسرہ نوشیروان کے نائب رہنے لگے اور اسی زمانے سے پورے یمن میں اساورہ کامل دخل ہو گیا اور یہاں ان کی جو نسل پھیلی اور بڑی ان کو اور اب اپنی اسطلاح میں ابنا کہنے لگے اور اس طرح یمن کے اساورہ کی اولاد ابنائی یمن کہلانے لگے جن میں اہل فارس کی طرح اہل ہند کی اولاد بھی شامل رہی ہوگی مگر جس طرح اساورہ کی جامع لفظ سے ہم ہندوستانی سواروں کو نہیں نکال سکتے اسی طرح ان ابنائی یمن سے ہندوستانی سپوتوں کو الگ نہیں کر سکتے اگر یہ اقدہ حل ہو جاتا تو ایران کے بہت سے اسلامی مفاخر ہندوستان کے حق میں نظر آتا اور ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا ابتدائی باپ دوسرہ ہی انداز میں لکھا جاتا اہد رسالت میں اساورہ عراق سے لے کر یمن اور ساہیدی مقامات میں بکھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ کسرہ کی زیر نیابت حکومت کرتے تھے چنانچہ حافظ ابن حجر نے الاسحابہ میں اور حافظ ابن عبدالبر نے الاسٹعیاب میں حضرت ابو شداد زماری ممان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے یہ امان میں حضور کا دعوت نام آیا جو چمڑے پر لکھا ہوا تھا ہمارے یہاں کوئی آدمی اس خط کا پڑھنے والا نہیں ملتا تھا آخر میں ایک لڑکے نے اس پڑھ اس خط کو پڑھ کر ہمیں سنایا اور راوی کا بیان ہے کہ میں نے ابو شداد سے دریافت کیا کہ اس وقت امان کا حاکم کون تھا انہوں نے بتایا کہ کسرہ کا ایک اسوار حکومت کرتا تھا یمن میں اساورہ کی بڑی تعداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی چنانچہ کسرہ کے برنے کے بعد یمن کی یرانی حکمران حضرت بازان مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے اسلام کی تلا دی اور جب وہ بیمار ہوئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو اپنے تمام اساورہ کو جو اس وقت موجود تھے بلا کر اسلام قبول کر لینے کی وسیعت کی اساورہ نے ان کے پاس جمع ہو کر کہا کہ آپ کے بعد ہم کس کو اپنا امیر حاکم بنائیں تو بازان نے کہا تم لوگ اس آدمی کی پیروی کر کے اس کے دین میں داخل ہو جاؤ یعنی حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام قبول کر لو غالباً یہ تمام اساورہ حضرت بازان کی وفات کے بعد اہد رسالت میں مسلمان ہو گئے تھے اور حضور نے اپنی حیات مقدزہ میں ان کا انتظام حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا تاریخ تبری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے ہر طرف اپنے عمال مقرر فرما دیا تھے جنانچہ زبرقان بن بدر قبیلہ رباب قبیلہ اوفر ابناء یمن کے حاکم تھے یمن کے یہ ابناء اساورہ نسل سے تھے اور عرب ان کو ان کے اس خاص لقب سے یاد کیا کرتے تھے علامہ ابن سعید نے تبقات میں اہل یمن کے تذکرے کے خاص طور سے اس ابناء یمن کی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ کون کون لوگ تھے بہرحال اسی طرح مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت میں شمار فرمایا ایک قول کے روح سے اساورہ ہی بیسے تھے استخری نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اساورہ کی اولاد پیسے تھے بعد میں اساورہ میں بڑے بڑے علماء اور رجال پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اچھا پھر انہی میں متضلی بھی لوگ پیدا ہوئے کیونکہ دیکھیں نا یہ تو کسی قوم سے تو متعلق ہیں نے ہر قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک متضلی عالم تھے موسیٰ بن سیار اساوری یہ بھی اساورہ میں سے تھے جن کے بارے میں بعض نے کہا کہ وہ دنیا کے آجائب میں سے تھے عربی اور فارسی زبانوں کے ایک ساتھ ماہر تھے ان کی علمی مجلس میں دائیں طرف عرب اور بائیں طرف عجم بیٹھا عجمی لوگ بیٹھا کرتے تھے اور جب وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو عربوں کے لیے عربی زبان نے اور عجمیوں کے لیے فارسی زبان میں اس کی تفسیر کرتے اسی طرح عربی شائری میں اساورہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے کیونکہ اساورہ جنگیو تھے جنگوں میں آتے تھے تو پھر جب شائروں نے جنگوں کا ذکر کیا تو ان کا بھی ذکر کیا جیسے نابغہ زبیادی نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے دس کتوں میں سے سات کے ساتھ رہا تین مار ڈالے گئے پھر کوئی اور شاہر نے ان کے بارے میں کچھ اور لکھا قبیرہ عبدالقیس اسی طرح عبداللہ بن عوحم نے لکھا بہت ساری شائروں نے ان کے بارے میں لکھا ہے حارث بن سمی بن رواز حمدانی نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے اسی طرح نابغہ جودی نے ان کے بارے میں لکھا ہے تو خیر بہرحال بڑی طویل اشعار ہیں جن میں ہمیں ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے تو یہ وہ آخری ہندوستان کی قوموں میں سے قوم تھی جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ذکر پیش کرنا چاہتا تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس سے ہم بات کریں گے کہ عرب میں ہندوستانیوں کی جو بستیاں تھی ان کے بارے میں ذکر کریں گے السلام علیکم اگر تک ہمارے جینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں